میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے وہ دولارا نبی دوستو یہ تھا پچھلی ویڈیو کا آخری سوال سب سے پہلے عربی زبان میں خط کس نے لکھا تھا اور یہ تھے آپ لوگوں کے آپشن دوستو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ صحیح جواب کومنٹ کرنے کی کوشش کیا کریں کیونکہ دل میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ لوگ صحیح جواب کومنٹ کرتے ہیں صحیح جواب ہے سب سے پہلے عربی زبان میں خط حضرت آدم علیہ السلام نے لکھا تھا اور جنہوں نے اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب کومنٹ کیا تھا ان کا نام ہے محمد تارک آزمی تو محمد تارک بھائی ہماری ویڈیو پر سب سے پہلے صحیح جواب کومنٹ کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے آمین سمہ آمین سوال نمبر ایک وہ کون سے نبی ہیں جن کی شکل ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی اور یہ ہیں آپ کے آپشن اے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی حضرت حارون علیہ السلام کی بی حضرت زکریہ علیہ السلام کی اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جباب ہے بی وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی شکل ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی سوال نمبر دو بضو کرنے کے بعد آئینہ دیکھنا کیسا ہے اور یہ ہیں آپ کے اپشن اے جائز ہے بی ناجائز ہے سی گناہ ہے ڈی حرام ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جباب ہے بضو کرنے کے بعد بلا کراحت آئینہ دیکھنا جائز ہے اور درست ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بضو کرنے کے بعد اگر آئینہ دیکھ لیا تو بضو مکروح ہو جاتا ہے یا بضو ٹوٹ جاتا ہے یا بضو میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے وضو کرنے کے بعد آئینہ دیکھنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے نہ ہی وضو مکروح ہوتا ہے بلا کراحت وضو کرنے کے بعد آپ آئینہ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر تین مہینے کے آخری بدھ کو نہانے سے کیا ہوتا ہے اور یہ ہیں آپ کے اپشن اے مسیبت آتی ہے بی بیماری آتی ہے سی تنگ دستی آتی ہے ڈی کچھ نہیں ہوتا اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے مہینے کے آخری بدھ کو نہانے سے یا مہینے کے پہلے بدھ کو نہانے سے یا مہینے کے بیچ والے بدھ کو نہانے سے یا کسی بھی بدھ کو یا منگل کو یا پیر کو کسی بھی دن نہانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا دوستو کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو بدشگونی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یعنی کہ بدشگونی کو مانتے ہیں اور اگر وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور راستے سے بلی نکل جائے تو وہ بدشگونی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے جانے سے کوئی مسیبت آسکتی ہے یا کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا کوئی بڑی وجہ بن سکتی ہے تو دوستو یہ بدشگونی ہے اور کچھ لوگ چھینک کو بھی بدشگونی مانتے ہیں یعنی کہ اگر وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی شخص اگر چھینک دے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کام بننے والا نہیں ہے شاید ہمارے کام میں نقصان ہوگا اور انہیں کوئی مسئیبت آنے والی ہے یا انہیں کوئی پریشانی آنے والی ہے تو دوستو یہ سب بدشگونی ہیں اور اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جو مسلمان جو مومن بدشگونی اختیار کرے بدشگونی قبول کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی کہ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنی امت میں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں کو اپنے ماننے والوں میں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں جو لوگ بدشگونی قبول کرتے ہیں یعنی کہ بدشگونی کو مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ بدھ کو نہائیں گے تو کوئی مسئیبت آ جائے گی یا سنیچر کو نہائیں گے تو کوئی مسئیبت آ جائے گی یا اتوار کے دن نہائیں گے تو کوئی مصیبت آ جائے گی یا کہیں جا رہے ہوتے ہیں بلی راستہ کاٹ جائے گی تو کوئی مصیبت آ جائے گی کوئی پریشانی آ جائے گی یا کسی کام کی تیاری کرتے ہیں تو کوئی چھینکتے وہ سمجھتے ہیں کوئی مصیبت آ جائے گی دوستو یہ سارے کے سارے کام بدشگونی ہیں اور ان کو نہیں کرنا چاہیے یہ گیر مسلم کا طریقہ ہے سوال نمبر چار قربانی کرنے سے پہلے ناکھون کاٹنا کیسا ہے اور یہ ہیں آپ کے اوپشن ا. منہ ہے ب. گناہ ہے س. ناجائز ہے د. حرام ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جباب ہے ا. منہ ہے جو شخص قربانی کرانے کا ارادہ کر لے تو اس کے لئے بال اور ناکھون کاٹنا منہ ہے اب دوستو سوال یہ آتا ہے کہ کب تک منہ ہے تو جو شخص قربانی کرانے کا پکہ ارادہ کرے یعنی کہ جو قربانی کرانے والا ہو وہ پہلی تاریخ سے چاند کی پہلی تاریخ سے اور اس وقت تک بال اور ناکھون نہ کاٹے جب تک وہ قربانی نہ کرا لے حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے حبیب تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص قربانی کرانے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناکھون تب تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ ہو جائے دوستو یہ حکم ان کے لئے ہے جو اپنے نام سے قربانی کراتے ہیں اور جو مالک نساب نہیں ہیں یا بالک نہیں ہیں تو ان کے لئے یہ حکم لازم نہیں ہے لیکن اگر وہ بال اور ناکھون نہ کٹوانا چاہیں تو یہ بہتر ہے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی نیکیاں اور سباب آتا کرے لیکن دوستو قربانی تک بال اور ناکھون نہ کاٹنا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے یہ صرف نفل ہے یعنی کہ مستحب ہے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے بال اور ناکھون قربانی تک نہیں کاٹتا ہے تو ایسا کرنا سباب ہے لیکن کوئی مجبوری کے تحت اگر کوئی شخص بال یا ناکھون کٹ لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ لازم نہیں ہوگا وہ گناہگار نہیں ہوگا مجبوری کی حالت میں بال اور ناکھون کٹوا سکتا ہے یہ کوئی ناجائز یا گناہ نہیں ہے دوستو یہ ہے آپ لوگوں کا کومنٹ بوکس میں جواب دینے والا سبال جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کٹنی تھی اور یہ ہیں آپ لوگوں کے اپشن اے پانچ سال بی چھ سال سی آٹھ سال ڈی دس سال پیارے دوستو اس سوال کا جواب آپ حضرات کومنٹ کر کے کومنٹ بوکس میں دیجئے دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دے پاتے ہیں اور اس سوال کا صحیح جواب آپ حضرات روزانہ کی طایرہ کل شام آٹھ بجے لائب اپیسوڈ میں دیکھنے کے لئے تیار رہے دوستو ہمارے اس چینل پر مسلم ٹیچر ورلڈ پر روزانہ شام آٹھ بجے ایک اپیسوڈ لائب چلایا جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن نہیں ملتی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو ہمارے اس چینل پر اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے دوستو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ